بسم اللہ الرحمن الرحیم سید اللہ بدین سکی امین ہیں آپ کا رنگ گندمی قد چھوٹا آپ کے انگوٹھی پر وما توفیقی اللہ باللہ ہی گندہ تھا مصبا قفمی میں ہے کہ ابو محمد علی بن الحسین علیہ السلام پندرہ جمادی علولہ میں پیدا ہوئے تھے کتاب الاقبال میں اپنے اثنات کے ساتھ شیخ مفید علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو محمد علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت پندرہ جمادی علولہ میں ہوئی کتاب الدروس اور کتاب المزار میں مرکوم ہے کہ آپ مدینہ میں یوم یک شمبہ پانچ شابان کو متولد ہوئے اور وفات بروز شمبہ بارہ محرم پچانوے ہجری میں ہوئی جبکہ آپ کی عمر ستاون سال کی تھی آپ کی والدہ ماجدہ شاہ زنان بنت شیرویہ بن کسرا پرویز تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ شاہ زرد جرد کی دختر تھی کتاب الدروس میں تحریر ہے کہ آپ مدینہ کی اندر اٹھتیس ہجری میں پیدا ہوئے اپنے جدہ امزد امیر مومنین علیہ السلام کی وفات سے دو سال قبل اور دوسری روایت میں ہے کہ چھ سال قبل متولد ہوئے تاریخ گفاری میں ہے کہ آپ پندرہ جماعتی ثانی کو متولد ہوئے کتاب الزخیرہ میں ہے کہ آپ کی ولادت بتیس ہجری میں ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹھتیس ہجری میں اور باز نے یہ کہا ہے کہ بروز پنچمبہ آٹھ شابان میں متولد ہوئے باز کا قول ہے کہ ساتھ شابان ہٹھتیس ہجری میں مدینہ کے اندر اپنے جدہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں تولد ہوئے وجہ تسمیہ زین العابدین آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے عمران بن سلیم سے منقول ہے کہ جب کبھی زہری امام علی بن الحسین علیہ السلام کی روایت بیان کرتے تھے تو یہی کہتے کہ مجھ سے جناب زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا جس پر صوفیان بن اینیہ نے کہا کہ آپ انہیں زین العابدین کیوں کہا کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سید بن مسیب سے سنا ہے جسے انہوں نے جناب ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاعت فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا کہ زین العابدین کہاں ہیں گویا میں اپنے فرزند علی بن الحسین علیہ السلام بن علی بن ابتالب علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ اہل محشر کی صفوں کو چیرتے اور جھومتے ہوئے گزر رہے ہیں عمالی صدوق میں بھی اس طرح مذکور ہے مناقب ابن شہر آشوب میں حلیت الاولیاء کے حوالے سے منقول ہے کہ جب زہری امام علی بن الحسین علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو روتے تھے اور زین العابدین کہتے رہتے تھے محمد بن سحل بہرانی نے ہمارے بعض اصحاب سے اور انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی دن ایک منادی غیب سے ندا دے گا کہ کہاں ہیں زین العابدین اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی بن الحسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں آپ کو اشرف الناس کیوں کہا جاتا ہے راغیب اسفہانی نے اپنی کتاب المہاخرات میں اور ابن جوزی نے مناقب عمر عمر بن عبدالعزیز میں تحریر کیا ہے کہ ایک دن حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام عمر بن عبدالعزیز کے قریب کھڑے ہوئے تھے اس نے مجمع سے پکار کر کہا بتاؤ دنیا بھر میں اشرف الناس کون ہے لوگوں نے کہا آپ اس نے کہا ہرگز نہیں در حقیقت اشرف الناس یہ ہیں جو اس وقت میرے قریب کھڑے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو تمنا ہے کہ کاش ہم ان کے خاندان میں ہوتے انہیں اس کی تمنا نہیں کہ یہ کسی اور کے خاندان سے ہوتے ابن الخیرتین یعنی دو قبیلوں کا فرزند ذا محشری اپنی کتاب رب العبرار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے صرف دو قبیلوں کو منتخف فرمایا عرب میں سے قبیلہ قریش کو اور عجم میں سے ابن فارس کو اور حضرت علی بن الحسین علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ آنا ابن الخیرتین وہ آنا ابن الخیرتین یعنی میں دو منتخف شدہ قبیلوں کا فرزند ہوں یہ اس لیے کہ آپ کے جد نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی والدہ اگرامی بادشاہ یزد جرد شاہ فارس یعنی عجم کی تختر نیک اختر تھی اسی بنا پر ابو الاسود ویلمی نے آپ کو آپ کی مدہ میں جو قصیدہ کہا تھا اس میں ایک شیر یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وہ بچہ کے جس کے نانا کسرا نو شیرواں اور جس کے دادا حضرت حاشم علیہ السلام ہو ظاہر ہے کہ وہ بچہ دنیا کے ان تمام بچوں سے زیادہ مکرم اور معزز ہے جو اپنے گلے میں تاویز لٹکائے پھرتے ہیں آپ کی القاب میں مناقب ابن شہرہ شعب میں یہ القاب بیان کیے گئے زین العابدین زین الصالحین وارث علم النبیجین وسیع الوسیجین خازن وسائع المرسلین امام المومنین منار القانتین بندگی پر قائم رہنے والے نمازیوں کا منارہ خاشی یعنی عاجزی کرنے والا متحجد یعنی رات کے وقت عبادت میں جاگنے والا زاہد عابد عادل انصاف کرنے والا بکا یعنی بہت رونے والا سجاد زد سفنات جس کے مقامات سجدہ پر گھٹے پڑ گئے ہوں امام الامہ امام الائمہ ابو الائمہ آپ ہی سے امام حسین علیہ السلام کی نسل چلی آپ کی کنیت ابو الحسن اور خاص اور پر ابو محمد ہے آپ کو بھی ابو القاسم کہا جاتا ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ کی کنیت ابو بگر تھی کشف الگمہ کی روایت کے مطابق آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن ہے مگر آپ کو ابو محمد بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی کنیت ابو بگر بھی تھی لیکن آپ کے علقاب زیادہ ہیں جن میں مشہور زین اللہ بیدین زکی امین اور ذل سفنات ہیں لگب زین اللہ بیدین کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ ایک رات آپ محراب عبادت میں نماز تحجد میں مصروف تھے کہ شیطان ایک سام کی شکل میں نمدار ہوا تاکہ عبادت سے آپ کی توجہ ہٹا دے لیکن امام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی وہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کے قریب آیا اور اس میں کارٹ لیا پھر بھی آپ متوجہ نہ ہوئے اور تکلیف پرداشت کرتے رہے لیکن نماز کو ترک نہ کیا جب امام علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور خدا نے بزریہ الہام آپ کو ساری بات بتائی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان تھا تو آپ نے اسے برا بھلا کہا تماجہ مارا اور فرمایا اے ملغن دور ہو جا وہ فوراں چلا گیا اور امام اپنے وظائف میں مشہول ہو گئے اس وقت آپ نے ایک غیبی آواز سنی کہ آپ یقینا زین اللہ بنین ہیں اور یہ آواز تین بار آئی یہ غیبی فکرہ لوگوں کو معلوم ہو گیا اور بطور لقب مشہول ہو گیا علل الشرائع میں جناب جعفر جعفی سے منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار حضرت علی بن الحسین علیہ السلام جب بھی خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے تو فوراں سجدے میں چلے جاتے تھے اور جب قرآن مجید کی کوئی آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے تھے اور جب خداوند علم کسی شر کو آپ سے دور فرماتا اور لوگوں کے مقر سے محفوظ رکھتا تو آپ سجدہ کرتے تھے اور جب نماز فریضہ سے فارغ ہوتے تو سجدے میں جاتے تھے اور جب دو آدمیوں کے درمیان صلاح کراتے تو سجدے میں چلے جاتے تھے حال یہ ہے کہ آپ کے مقامات سجدہ پر گھٹے پڑ گئے تھے اور کسرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی سید ساجدین کہا گیا مناقب ابن شہر آشوب میں حلیت الاولیاء کے حوالے سے جناب جابر کی بھی یہی روایت بیان کی گئی ہے اور معانی الاخبار میں بھی یہ روایت اسی طرح ذکر کی گئی ہے سید العابدین کشف الغمہ میں کتاب الیواقیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ابو عمر الزاہد نے کہا کہ شیعہ امام علی بن الحسین علیہ السلام کو سید العابدین اس لئے کہتے ہیں کہ زہری نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ان کا ہاتھ گویا خضاب میں رنگین ہے انہوں نے اس کی تابیر پوچھے تابیر یہ دی گئی کہ تم کسی کے غیر ارادی قتل میں مبتلا ہوگے راوی کا بیان ہے کہ زہری بنی امیہ کے کارندے تھے ایک بار انہوں نے ایک شخص کو سزا دی کہ جس میں اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ گھبرائے اور بھاگ نکلے اور ایک گار میں چھپ گئے اور اتنی مدت چھپے رہے کہ بال بڑھ گئے اسے دوران میں حضرت علی بن الحسین علیہ السلام حج بیت اللہ کے ارادے سے چلے آپ سے کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ زہری سے ملنا چاہتے ہیں امام نے فرمایا ہاں ہاں میں ملوں گا چنانچہ امام ان کے پاس تشریف لے گا اور فرمایا مجھے تمہاری مایوسی اور دلکیری سے وہ گھبراہت ہے کہ تمہارے گناہ سے اتنی پریشانی اور فکر نہیں لہٰذا آپ تم یہ کرو کہ مقتول کے گھر والوں کو خود خون بہا دے دو اور یہاں سے نکل کر اپنے اہل خانہ اور اپنے دینی امور کی طرف متوجہ ہو جاؤ موسیقی